موسیقی خبردار روحانی علم و نالج آگاہی اور معلومات کے بغیر حاضری و تسخیر جن و معاکلات حلاکت و تبایی دشمن محبت و تسخیر حاضری مطلوب اور ہر قسم کی زکاة اور چلکشی کا عمل کرنے سے اجتناب کیجئے گا نیزیہ کے ناجائز و نامشروع مقاصد کے لیے کوئی بھی وظیفہ و عمل نہ کیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی و نظرات پاک فوج کے غدار دشمن اور وطن فروش اناثر نے امریکہ اسرائیل اور انڈیا کی پچتر سالہ غلامی میں آئین و قانون کو توڑ دیا ہے اسی فیصد پاکستانی آبادی اور قوم کے خلاف علانیہ اعلان جنگ کر رکھا ہے اشرافیہ اور پاکستان پر قابض جرائم پیشہ اناثر نے چوری شدہ قومی دولت اور بیرون ملک جائدات جاگیریں اور ڈالر بچانے کے لیے پاک فوج اور اسی فیصد آبادی کو نشانہ بنا رکھا ہے اور اپنے آقاؤں کی دیری نخواہشات پوری کرنے کے لیے پاک فوج کو خاکم بدہن تسنس کرنے کے درپے ہے اور ہماری حرد العزیز فوج کو اپنی چوری اور ذاتی مفادات کے لیے بدنام کر دیا ہے غدار چوروں اور اسی فیصد پاکستانی آبام کی اس جنگ میں عام لوگوں کے گیٹ اور دیواریں توڑ پلان کر پریویسی کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اکیلی خواتین سے فہش گفتگو اور حرکات ہو رہے ہیں ملک دشمن اور جرائم پیشہ اشرافیہ خواتین اور مردوں کو اغوا اور غائب کر رہے ہیں اصل مجرموں اور ذمہ داروں کی پردپوشی اور پشت پنائی کر کے بیگناہ لوگوں کو جیل میں ڈال رہے ہیں اور انہوں نے عدالتوں کے فیصلے ماننے سے انکار کر دیا ہے اندرین حالات بالا بیگناہ اور مظلوم قیدی کی رہائی کے لیے آسان ترین نسخہ لائیا ہوں جو کہ سرکاری گنڈگردی قانون شکنی اور غداری کی نتیجے میں قید افراد اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ منتقم سے فریاد رسی کے لیے دعا کر سکے اب سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وصفہ آپ کے سامنے ہے جس پر قیدی کی رہائی کے لیے سورہ یوسف کی آیت کریمہ کا وظیفہ و عمل درجہ ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب اکیس سال پہلے بیروت لبنان سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربیدان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین بغیر ثبوت و دستاویز کے اور بغیر حوالجات کے ہوائی اور خودساختہ وظائف و عمال تو یوٹیوب میں بکسرت ملیں گے لیکن اس طرح کے ثبوت و دستاویز اور حوالجات کے ساتھ کوئی وظیفہ و عمل آپ کو نہیں ملے گا کسی میں یہ جرت بھی نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ وہ وظیفہ و عمل کہاں سے دے رہا ہے اور اس کا حوالہ کیا ہے چونکہ بنی آدم مجبور و بیبس ہوتا ہے وہ نہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے اس لیے صحیح درست اور آزمودہ روحانی وظائف و عمال کے لیے ساری دنیا ترستی رہتی ہے کیونکہ جہاں انسانی تدبیر کام چھوڑ دیتی ہے وہاں سے الائی تقدیر کا کام شروع ہو جاتا ہے اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ سورہ یوسف کی آیت کریمہ سے قیدی کی رہائی کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے باوزو اور باتحارت کسی بھی کمرے میں خوشبوں کی دونی دے عود ہو امبر ہو گلاب ہو یا مترملن اگر بطی جو بھی ہو یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبوں لگائے سات یا گیار مرتبہ درود شریف پڑھے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے تعداد پوری ہونے پر عیسال سواب کرے اس آیت کریمہ اور اس ذکر دعوت کا تمام سواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے اس کلام الائی کا واسطہ دے کر اپنے قیدی کی رہائی کے لیے دعا کرے اور آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے اگر قیدی جیل میں خود پڑھنا چاہے تو اگر بتی جلانا یا سادی عطر لگانا ممکن نہ ہو تو اس کے بغیر پڑھے لیکن باوضو ہونا ضروری ہے اور یہ سو مرتبہ سات دن تک پڑھے سات دن تک سو مرتبہ یہ آیت کریمہ ہر نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ آیت کریمہ ایہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنيا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرق وما اغني عنكم من اللہ من شيء ان الحكم الا للہ عليه توکلت وعليه فلیتوکل المتوکلون صدق اللہ العلی العظیم سورہ یوسف آیت نمبر ستہ سٹھ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کے جئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ والسلام علی من اتبع الحدہ